ہلو اینڈ اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ملائی بوٹے کی ریسپی تو سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف گیجی چکن بونلس آپ چاہیں تو آپ تھائی یا بریسٹ کا بونلس یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون گرین چیلی پیسٹ میں نے جو فریش ہری مرچ ہے اس کو پیس کے یہ پیسٹ بنائی ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون جنجر پیسٹ اور ایک ٹی سپون بھر کے جائے گا کارلک پیسٹ کا ہاف کپ اس میں جائے گا آپ چاہیں تو جو گہر میں بالائی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون فل اس میں جائے گا یوگرٹ کا اور سپائسیز میں اس میں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ایک ٹی سپون کرشت بلیک پیپر ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا پاودر سالٹ اور آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے لیں اور ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا کارن سٹارچ کا اور ایک ٹیبل سپون ہی بھر کے اس میں جائے گا ملک پاودر کا اور یہ جو ملک پاودر ہے یہ میں نیڑوں کا یوز کر رہی ہوں اب جو بھی یوز کریں میک شور کر لیں کہ وہ فل فیٹ ہو کارن سٹارچ جو ہے اس میں اس لیے یوز ہوتا ہے تاکہ سارے سپائسز جائیں وہ اچھی طرح سے چکن کی بوڑیوں کی اوپر سٹک ہو جائیں اور اب جو ہے اس کی کرتے ہیں مری نیشن جتنے بھی انگریڈیٹس بتائیں سارے ابھی اس میں جائیں گے چکن کی بوڑیوں کی اوپر اور ہری مرچ جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ جتنا آپ سپائسز کھاتے ہیں اس کے کارڈنگ آپ اجسٹ کر لیں کم یا زیادہ اور یہ باقی کی بھی سارے جائیں گے اس میں سپائسز اور ساتھ ہی اس میں کریم اور یوگرٹ بھی ایٹ کر دوں گی اور اب میں اچھی طرح ہاتھ سے اس کو مکس کر کے یہ سارا جو مسالہ ہے یہ میں بوڑنگوں پہ لگا لوں گی میں اس کو اوبر نائٹ چھوڑ دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے لیکن آپ اس کو آئیڈیلی آپ اس کو تین سے چار گھنڈے کے لیے میرینیٹ ضرور کریں لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ ان کو سٹریٹ اوے بھی بنا سکتے ہیں میرینیشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے ساری جو سپائسز کا ٹیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے بوڑنگوں کے اندر تک سلا جاتا ہے اور یہ جو میرینیشن ہے یہ میں نے ریڈی کر دی ہے اب میں اس کو چھوڑ دوں گی فریج میں اب میرینیشن اچھی طرح سے ہو گئی ہے اب میں اس کو اوپن میں اس کو بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو بار بی کیو بھی کر سکتے ہیں اور برنر پر بھی بنا سکتے ہیں ایک نون سٹک پین پر آپ تھوڑا سا آئل لگائیں اور سکیورز کے حلپ سے آپ اس کو لگا کے تو آپ ان کو پین پر بنا سکتے ہیں یہاں پر میں وڈن سکیورز یوز کر رہی ہوں جن کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹا کے لیے سوک کر دیا تھا سوک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو یہ سکیورز ہیں برن نہیں ہوتے جلتے نہیں ہیں اوون میں نے پری ہیٹ کر دیا ہے 200 سیلسیس پہ اور جو اوون کا صرف ٹاپ والا جو وہ میں یوز کروں گی پارٹ جو ٹاپ رارڈ ہے وہی صرف میں نے آن کیا ہے مطلب میں اس کو گریل کروں گی صرف ایک سائٹ سے ایک ٹائم پہ یہ پکے گا تو اس طرح میں سارے جو یہ چکن کی پیسز ہیں ان کو سکیورز پہ لگا کے میں ساتھ ساتھ ان کو بیکنگ ٹری پہ رکھتی جاؤں گی آپ چاہیں تو آپ لیم کی بھی ملائی بوٹی بنا سکتے ہیں اس سے طرح یہ کہ آپ کو میٹ ٹینڈر آئیزر یوز کرنا پڑے گا یا جو کچھا پہ پیتا ہے وہ بھی آپ اس کو پیس کے یوز کر سکتے ہیں اسی مسالے میں ایٹ کر لیں آپ ان کے بہت دیفرنٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے جو یوزول آپ تکے کھاتے ہیں ان سے تھوڑ دیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن بہت مسئے کا ہوتا ہے اور یہ سارے سکیورز ریڈی ہیں ان کو میں رکھوں گی اوون میں اور ان کو میں میٹ وے نکالوں گی جب یہ ایک سائٹ سے پک چائیں گے تو ان کو میں نکال کے ان کی اوپر ملٹن بٹر سے ان کو میں بیسٹ کروں گی اور پھر ان کی سائٹ چینج کروں گی اور یہ دیکھیں جو اوپر والا حصہ یہ اس سے بہت اچھی طرح سے براؤن ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال کے تو جو ملٹن بٹر ہے اس سے میں ایک برش کی حلپ سے سب چکن کے پیسز کے اوپر میں لگا دوں گی اور ان کی سائٹ بھی چینج کر دوں گی تو بٹر ذرا اچھی طرح سے لگائیں سارے جو یہ چکن کے پیسز ہیں ان پہ اور ان کی سائٹ چینج کر دوسرے سائٹ پہ بھی میں ایسے لگا لوں گی بٹر اور یہ بٹر لگ گیا ہے ان کو اور اب یہ ٹریل دوبارہ جائے گی یوون میں تاکہ جو دوسری سائٹ وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے اور یہ چکن کی جو ملائی بوٹی ہے یہ ریڈی ہے دونوں سائٹ سے بہت اچھی طرح سے یہ پک گئی ہے اور ری کو میں نے نکال لیا اور یہ دیکھیں قریب سے آپ کتنا مزے کا کتنا یمی لگ رہا ہے ان کا اور اس کی میں کرتی ہوں پلیٹنگ اور ضرور ٹرائی کیجئے کا یہ بہت سکولنٹ بہت سافت بہت مزے کی بنتی ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ آتا ہے تو اگر آپ کو پسند آئے یہ ریسپی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور شکریہ بائی